یہ ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ازان کے وقت انگوٹے چون کر آنکھوں پر لگانا سنت ہے کیا دیکھیں پہلے آپ ایک چھوٹی سی میری ایک بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پردہ خفا میں رہا ہو یا امت کی نگائیں جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں اس سے اوجر رہی ہوں آپ کی ایک ایک ادا کو نبی علیہ السلام کے ایک ایک قول اور فعل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا ہے پھر ازان جو دن میں یوں سمجھ لیں کہ پانچ مرتبہ ہوتی ہے اور ازان کے الفاظ ازان کی کیفیات گوئے کہ ہر ہر چیز کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے اس کے بوجود بھی کسی بھی صحیح روایت کے اندر ازان سنتے وقت انگوٹھے چومنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے ایک دو روایتیں عام طور پر یوں سمجھ لیں کہ یہ پیش کی جاتی ہیں لیکن یہ بات آپ اصولی طور پر یہ سمجھ لیں یہ روایات جو دو پیش کی جاتی ہیں دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ موضوع یوں سمجھ لیں یا موضوع ہے یا انتہائی درجے کی ضحیف ہے ان میں سے ایک روایت جو عام طور پر بہت زیادہ جو ہے فریق مخالف کی طرف سے ایک پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کے قول کو سنا کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما اور اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہے یہ سمجھ لیں نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ دیکھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی فقد خلت لہو شفاعتی کہ جس نے میرے اس دوست کے فیل کی طرح فیل کیا یعنی یہ روایات کے اندر پیچھے جو بات آ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یوں سمجھ لیں کہ انگلیوں کو چوما اور پھر آنکھوں پر لگایا تو فرمایا فقد خلت لہو شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت جو ہے یہ واجب ہے اس روایت کو عام طور پر بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں علامہ محمد طائر حنفی تذکرات الموضوعات میں فرماتے ہیں کہ لا یسخ ہو یہ روایت صحیح نہیں ہے اور مولا علی قاری علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں موضوعات کبیر کے اندر کہ لا یسخ ہو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جب محدثین لا یسخ ہو یہ مطلق فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لہذا آپ کا یہ کہنا کہ انگوٹھے چومنا اور پھر ان کو آنکھوں پر لگانا یہ سنت ہے یہ بلکل غلط بات ہے بلکہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدت ہے جو دین کے اندر اجاد کی گئی ہے تو لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے یہ بدت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہو سکتی من کی اندر روی They اندر روی They زیاد ساندار رویہ یہ ی من